لیکن اتنی گزارش ضرور کروں گا آپ یہاں سو رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ جائیے اپنے بی بی بچوں میں سوئیے کوئی سواب بھی ملے گا موقع مل جائے تو جیہاد بھی کر لیجئے اس پر بھی نیک ہی ہے تو یہاں سونے سے بہتر ہے کہ وہاں چلے جائیے تو ایک مشورہ ہے میرا بیسے آپ کی مرضی ہے تو اب جیہاد کو کہیں ایسا نہ ہوگی ہندوستان والا کہہ دے مولانا جرجی جلسے میں کہہ رہے ہیں جیہاد اب میں دوسرا جیہاد کہہ رہا ہوں جو بی بی کے ساتھ کیا جاتا ہے جو اپنے بچوں کے لیے محنت اور کوشش کی جاتی ہے پڑھانا لکھانا بھی تو جیہاد ہے کسی بچے کو غلط راستے پر چلا شرابی جو آ رہی ہے اس کو نیک راستے پر لانا بھی تو جیہاد ہے بی بی بچلن ہے بری ہے غلط ہے اس کو صدھارنا اور غلط راستے سے ہٹا کر سیدھے راستے پر لانا بھی جیہاد ہے میں اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے نکلو ترور لے کے بی بی کو بھاؤں گا مولانا جرجیس نے کہا جہاد میں وہ جہاد نہیں بتا رہا ہوں آپ کو تو بات دوسری طرف نکل گئی تو میرے بھائیوں میں کہنا کیا چاہ رہا تھا اچھا اب بتائیے میں کہاں سے بڑک گیا ہوں کیا سنا رہا تھا مجھے بھی یاد نہیں رہ گیا کیا بولا تھا کسی کو معلوم ہے وہ تو ہو گیا تھا ہاں ہاں بتا اپنی اپنی کوشش کرو دیکھتا ہوں کہ کون وہ سب ہو چکا تھا ہاں ہی بنگلہ بوجھتے پا رہے ہیں کیونکہ تو بولتے پا رہے ہیں بنگلہ سمجھتے ہیں لیکن بول نہیں پاتے ہیں بس یہ دکت ہے چلی ہم کو بھی یاد نہیں رہا المسلمو من سلم المسلمون من لسانی و یادی یہ میں بول رہا تھا جس کی زبان سے اور ہاتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو جو کوئی نہیں بتا پایا اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کتنے غور سے سن رہے تھے دو بجے ٹائم دوگے تو یہی حال ہوگا مجھے ڈر لگ رہا ہے ایسا نہ ہو کہ میں کہوں کہ پیاز حرام ہے اور آپ کی کھوپڑی میں بیٹھ جائے کہ جرجی صاحب نے کہا پیاز حرام ہے اور کل دعوت کر دو اور کھانے میں پیاز رکھ دو اور میں کھا جاؤں تو مارو تھپڑ تھت کمی نا کل تو کہہ رہا تھا پیاز حرام ہے اور آج خود کھا رہا ہے یہ وقت سنو گے تو ایسا ہی ہوگا تو المسلمو من سلم المسلمون من لسانی زبان کا زخم بہت گہرا ہے یاد رکھئے آپ کی زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے یہ زبان ہی کا زخم تھا اب آئیے موجودہ محول پر یہ زبان ہی کا زخم تھا کہ احمد آباد کی سابر مدی نبی کی اندر ہماری ہی ایک بہن عائشہ نام کی لڑکی نبی میں کود کر آدم ہتیا کر کے اپنی جان سمافت کر لیتی ہے خودکشی کر لیتی ہے اور حرام موت مر جاتی ہے یہ اسی زبان کا زخم تھا شوہر نے کیا کہہ دیا تھا اس نے کہا دیکھو اگر آپ اپنا ہوگے نہیں تو میں خودکشی کر لوں گی اس نے کیا کہا آہا کر لے کر لے خودکشی کرتے ہوئے اپنی ویڈیو بنا کے بھی بھیج دینا یہ زبان کا زخم تھا زبان کا اور اسی زبان کا زخم لگا جہیز تو ایک چیز تھی جہیز کی ڈیمانڈ نے اس کو آدم ہتیا کرنے پر مجبور نہیں کیا وہ تو اپنے گھر چلی گئی تھی کئی مہینے وہ رہی اپنے گھر میں سوچ رہی تھی اب معاملہ بن جائے سبل جائے جہیز کو تو ٹھیک ہے جہیز ایک حصہ ہے اس کا لیکن جہیز کے معاملے میں سمجھایا جا رہا تھا میرے باپ غریب ہے یہ ہے وہ ہے جتنا لا سکتی دی دے سکتی دی اتنا دیا گیا جب بھی آتی ہوں گھر پہ اتنا دی لیکن زخم کونسا تھا ویڈیو بنا کے بھیج دینا جا مر تجھے جو کرنا ہو کر مرنا ہو تو مر ویڈیو بنا کے بھیج دینا یہ زبان کا زخم تھا نبی اکرم نے سب سے پہلے کیا کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانی ہی مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان کو تخلیف نہ ہو یہ زبان کا زخم ہوتا ہے زبان کا زخم جو انسان کو چاکو اور کھنجروں کا زخم بھرا جا سکتا ہے لیکن زبان سے جو زخم دی دیا جاتا ہے وہ نہیں بھرتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانی ہی اور دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی وَيَدِي اور مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کی طرف اشارہ کر کے ایسے مارنے کا اشارہ کرنے کو بھی حرام قرار دے رہے ہیں کسی کو آپ اشارہ کر کے بھی مارنے کی دھمکی بھی نہیں دے سکتے ہو کسی کو اشارہ کر کے مارنے کا اشارہ بھی نہیں کر سکتے ہو من اشارہ من اشارہ من اشارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حدیثوں میں فرمائے جس نے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کر دیا ایسے کیا وہ ہم ایسے نہیں ایسے کیا وہ ہم ایسے نہیں ایسا کیا وہ ہم میں سے نہیں ایسا کیا وہ ہم میں سے نہیں اشارہ کرنا بھی حرام ہے چہ جائے کہ اس کو مارا جائے اس کو اپنے ہاتھوں سے اس کو ماریں اور پیٹیں مارنا پیٹنا تو بہت دور کی بات اشارے سے مارنے کا اشارہ کرنا بھی حرام ہے میرے بھائیو اسلام جو اشارہ تک کرنے کو منع کر رہا ہے وہ مارنے اور پیٹنے کو ہاتھ پر چلانے کو کیسے جائز قرار دے گا اسی چیز کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہاں اور یہ بھی سن لو کہ ایمانی رشتہ اسلامی رشتہ سگے رشتے سے بڑھ کر ہے ایمانی رشتہ سگے رشتے سے بڑھ کر ہے مثلا کوئی میرا سگا بھائی ہے اور ایک آدمی مسلمان ہے اسلام لیا ہے یہ ایمان والا جو بھائی ہے یہ سگے بھائی سے زیادہ بڑھ کر ہے اب دلیل دلیل سنیے جنگِ بدر کے اندر ستر صحابہ جنگِ بدر کے اندر ستر کافر قتل کر دیئے گئے اور ستری کافروں کو قید کر کے لائے گیا سنیے بہت دلچسپ واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں ستر کافروں کو قید کر کے لائے گیا ان ستر کافروں کے پیروں میں بیڑھیاں ڈالی جانے لگیں اللہ کے نبی نے حکم دیا اے صحابی تم پانچ لوگوں کے پیروں میں بیڑھیاں ڈالو اے صحابی تم دس آدمیوں کے کافروں کے پیروں میں بیڑھیاں ڈالو سب کو حکم دے دیا ایک آدمی دس کافروں کے پیروں میں بیڑھیاں ڈالے سات لوگوں نے مل کر ستر کافروں کے پیروں میں بیڑھیاں ڈالی ان کافروں میں جو ستر کافر لائے گئے ان کافروں میں ایک کافر تھا جس کا نام تھا عدی ابن عمیر ایک کافر تھا جس کا نام تھا عدی ابن عمیر یہ مصاب ابن عمیر کے بھائی تھے کس کے بھائی تھے مصاب ابن عمیر کے بھائی تھے اور مصاب ابن عمیر صحابی ہیں عمیر کے دو بیٹے ایک کا نام مصاب اور ایک کا نام عدی مصاب تو مسلمان تھے اور عدی کافر تھے مصاب تو اللہ کے رسول کے ساتھ لڑا رہے تھے جنگِ بدر میں نبی کا ساتھ دے رہے تھے اور عدی ابو جہل کا ساتھ دے رہا تھا جنگِ بدر میں یعنی ایک بھائی دوسرے بھائی کے خلاف عجیب جنگ تھی ابو بگر نبی کا ساتھ دے رہے ہیں لیکن ابو بگر کا بیٹا ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے عجیب عجیب معاملہ تھا عجیب جنگ تھی پہلی جنگ تھی اسلام کی باپ بیٹے کے خلاف بیٹا باپ کے خلاف یہاں بھائی بھائی کے خلاف جب عدی ابن عمیر بھی پکلا گیا کافروں کے ساتھ اور جو صحابی ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہے تھے عدی ابن عمیر کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہے تھے تو وہیں پر مصاب ابن عمیر عدی کا سگا بھائی بھی کھڑا تھا عدی ابن عمیر کے سگے بھائی مصاب ابن عمیر کھڑے تھے وہ اپنے بھائی کے پیروں میں پڑنے والی بیڑیاں دیکھ رہے تھے تو مصاب ابن عمیر نے آ کر وہ صحابی سے کہا جو ان کے بھائی کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا تھا تھوڑا سا ٹائٹ کرو یہاں سے کسو ارے یہ فوراں بیڑیاں توڑنے میں بڑا ماہر ہے یہ تالہ توڑ کے بھاگنے میں بہت ماہر ایکسپلٹ ہے اس کو پگڑو یہاں سے کسو یہاں سے اس کو جکڑ لو کہیں بھاگ نہ جائے تو وہ صحاب یہ رسول کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ان کا سگا بھائی ہے وہ صحابی جو ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہے تھے مصاب سے کہتے ہیں کہ تم تو میری اچھی مدد کر رہے ہو اس کے بارے میں مجھے بہت کچھ بتا رہے ہو بیڑیاں بہت ٹائٹ کر دیں جب بیڑیاں کسی جانے لگیں ٹائٹ ہونے لگیں تو عادی اپنے اومیر کو گصہ آتا ہے اور مصاب اپنے اومیر سے کہتا ہے میں تھوکتا ہوں تیرے جیسے بھائی کی اوپر جو کافر بھائی تھا وہ مصاب اپنے سگے بھائی سے کیا کہہ رہا ہے میں تھوکتا ہوں تیرے چہرے پر شرم نہیں آتی تجھے کیسا تُو میرا بھائی ہے تیرے سگے بھائی کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جا رہی ہیں اور تُو کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے اور مشورہ اور دیرہ ہے کہ ٹائٹ کر دو لگتا ہے تیری رگوں میں اومیر کا خود نہیں دوڑ رہا ہے ارے اومیر کا تُو بھی بیٹا ہے اومیر کا میں بھی بیٹا ہوں ایک ہی بات کی ہم دونوں سنتان ہیں اولاد ہیں لیکن تیرے بھائی ہونے پر مجھے شرم آتی ہے تُو کیسا میرا بھائی ہے مصاب ابن اومیر نے جب یہ جملہ سنا آدی کی زبان سے اپنے سگے بھائی کی زبان سے تو چیختے ہوئے کہا خاموش آئے آدی چپ خاموش کس بھائی کی بات کر رہا ہے تو آئے آدی تیری لگوں میں بھی اومیر کا خون ہے میری لگوں میں بھی اومیر کا خون ہے تُو بھی جس باپ کا بیٹا ہے میں بھی اسی باپ کا بیٹا ہوں یہ سب کچھ سچ ہے لیکن تُو میرا بھائی نہیں ہے آئے مصاب آئے آدی تُو میرا بھائی نہیں ہے آدی کہتا باپ ایک ماں ایک خون تیری لگوں میں بھی دوڑ رہا ہے میری لگوں میں پھر بھی میں بھائی نہیں مصاب اپنے اومیر کہتے ہیں یہ سچ ہے کہ تیرا باپ اور میرا باپ ایک تیری باپ میری ماں ایک جس باپ کا خون تیری لگوں میں دوڑ رہا ہے اسی باپ کا خون میری لگوں میں بھی دوڑ رہا ہے جس ماں کا دودھ تُو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے یہ سچ ہے لیکن یہ سچ نہیں ہے کہ تو میرا بھائی ہے ادھی کہتا ہے پھر تیرا بھائی کون ہے اگر میں تیرا بھائی نہیں ہوں تو موساویپ نے عمر کہتے میرا بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے میرا بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ٹائٹ کر رہا ہے میرا بھائی وہ ہے اس لیے وہ میرا بھائی ہے کیونکہ اس نے اور تُو نے یہ کلمہ نہیں پڑھا ہے کلمہ شریک بھائی دودھ شریک بھائی سے افضل ہے اس سے زیادہ سمانت ہے میں اس کو بھائی مانتا ہوں تجھے بھائی نہیں مانتا میرے بھائیو مصاب اپن امیر کا یہ جملہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ اسلام لانے کے بعد ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کو اپنے سگے بھائی سے زیادہ ہمیت دیتا ہے کلمہ کی بنیاد پر جب کوئی بھائی بن جاتا ہے تو وہ سگے بھائی سے زیادہ ہمیت رکھتا ہے